آپ کو پتائے کہ سیلف کونفیڈنس سے آپ کیسے کمیاب ہوتے ہیں اپنی لائف میں کچھ ایسے کام جو کہ آپ کی لائف مکمل چینج کر دیتے ہیں آپ کے خود کے اندر ایسا ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کو کچھ پرانا چاہتا ہے بٹ اگر آپ اس ٹیلنٹ کو پہچانے اس ٹیلنٹ کو شیئر کریں فرنس دس ویڈیو اس سو امپورٹنٹ فور دوز ہو دو ناٹ کونسائیڈر دیمسیلس اینیتنگ دوستو بہت سے لوگ اپنی لائف میں دھکے کاتے ہیں اس دنیا میں بہت سے ایسے نوجوان رہتے ہیں جن کے اندر امیزن قسم کا ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے بٹ بیڑوں کی جالوں میں پھنس جاتے ہیں وہ اپنی ہی سیلف ریسپیکٹ نہیں کرتے اور اپنی پوری لائف ایک گری ہوئی گزارتے ہیں یاد رہے اگر آپ نے کسی مقام پر پہنچنا ہے کچھ بننا ہے تو آپ کو اپنے اندر کونفیڈنس لانا ہوگا جو لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں دنیا کے سامنے کچھ الگ کرنے سے ڈرتے ہیں تو وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے دوستو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ میں وہ لوگ کمیاب ہو جاتے ہیں جو ہر مشکل گڑی میں یہ نہیں سوچتے کہ میں آر گیا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے راز جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کسی مقام پر کھڑا کر سکتے ہیں البتہ ایک صورت میں جب آپ ان شرائط پر عمل کریں گے اگر میں خود بھی ان پر عمل نہیں کرتا تو پھر سیم ٹو جو نمبر ون دوستو ہماری زندگیوں میں کتاب پڑھنے کا شوق ختم ہو جگہ ہے اور یہ بہت ہی بوری عادت ہے دوستو ہمیں روز مرہ کی صورت میں بکس کی ریڈنگ کرنی چاہیے اور اپنے سچے دین کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہم لوگ اگر روز بکس پڑھیں تو ہمارے اندر بہت سی چینجز آئیں گی دوستو وہ لوگ کبھی کمیاب نہیں ہوتے جو اپنی آسانیوں میں اور اپنی خوشوں میں دوسروں کو شامل نہیں کرتے اپنے علم کو شیئر نہیں کرتے یہ سوچ کر کے کہ میں یہ بات اسے کیوں بتاؤں یہ میں نے میند سے حاصل کیے بہت ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں ہمارا اپنا ہی فیدہ ہے اس لئے علم کو شیئر کریں اور یاد رکھئے کہ علم شیئر کرنے سے بڑھتا ہے کبھی بھی کم نہیں ہوتا نمبر دو سیکریٹ دوستو وہ لوگ کبھی کمیاب نہیں ہوتے جو آلا سے نہیں لڑتے جو کہ لوگوں کو دے کر ڈیسیجن لیتے ہیں آلویز وہ لوگ کمیاب ہو جاتے ہیں جن کا پیشن اور پروفیشن سیم ہوتا ہے بہت سے لوگ اپنے ٹیلنٹ کو ثابت نہیں کر باتے دوستو اپنے اندر جوش و لگن اور یقین پیدا کی دیئے بہت سے لوگوں کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے جو کہ بہت سے مشکلاتوں میں گرے ہوتے ہیں پر ساتھ ساتھ اپنے اچیومنٹ کو نہیں بولتے اور ساری پریشنیوں دکھوں تکلیفوں کے باوجود اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں جو لوگ اپنے رب کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں اپنے رب سے ہر اس چیز کی خیر مانگتے ہیں جو کہ وہ شروع کرنے لگتے ہیں اپنے رب پر یقین اعتمادی سب سے پہلا قدم ہے کمیابی کی جانب اگر آپ اس کام کو نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے رب سے اہد کریں ہیں اے میرے اللہ تو مجھے اس کام میں سکسس ادا کر میں تمہارے بندوں کے ساتھ ہمیشہ مدد کروں گا پھر دیکھیں کہ آپ کے راستے کیسے بنتے ہیں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ آپ کیسے ترقی کریں گے نمبر تھری جو کہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے دوستو خود اہدمادی سیلف پونفیڈنس سیلف ریسپیکٹ دوستو اپنے اندر پور اعتماد یقین پیدا کیلئے ایک ہوت اپنے اندر ضرور بنائیں کہ آپ ضرور کچھ کر سکتے ہیں دوستو یاد رہے وہ لوگ کمیاب ہو جاتے ہیں جو ذہن کم ہوتے ہیں بٹ اپنے اندر ان کا اپنا اعتماد بہت ہی کمال کا ہوتا ہے سو وہ لوگ اپنی لائف میں ضرور کچھ کر پاتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک امتیان میں ذہن بچے سے زیادہ اس بچے کے نمر آ جاتے ہیں جس کو یقین ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے کہ نہیں یار میرے نمر تم دیکھنا بہت اچھے آئیں گے اور اس کا یقین ہی اس کے رب کو پسند آ جاتا ہے اور رب اسے اس کا پھل دے دیتا ہے یاد رہے جو لوگ لوگوں سے امید لگاتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ مجھے کہیں لے جائے گا تو وہ لوگ کبھی آگے نہیں جا سکتے آخر کار وہ لوٹ کر اپنی اسی لائف میں شرم سار ہو کر لوٹ آتے ہیں اس لئے آپ اپنی عزت کریں تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں کبھی بھی کسی دنیا والے کے سامنے مت روئیں اس کے سامنے کبھی بھی اپنے آپ کو ہارا ہوا مت سمجھیں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں اس سے مانگیں کیونکہ وہی وہ وائد ذات ہیں جو کہ آپ کو کمیابی بھی دیتی ہے اور عزت بھی دیتی ہے اس لئے بکس کی ریلنگ کے لیے خود اعتمادی اپنے اندر جذبہ پیدا کے لیے دوستو بکس ریلنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بکس ریلنگ آپ کو کسی بھی معایسرے میں بولنے کا انداز سکاتی ہے آپ کو تمیز سکاتی ہے آپ کے وارڈز کے اندر خوش اقلاقی اور جوش پیدا کرتی ہے آپ لوگوں کے سامنے اچھی طریقے سے بول سکتے ہیں آپ کے اندر کونفیڈنس آتا ہے آپ کے بریند میں نئی نئی باتیں آتی ہیں نئے نئے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے ضرور بکس کی ریلنگ یہا کریں اینڈ میں میں آپ کو کچھ ایسی لائنز کہنا چاہوں گا جو کہ آپ کو کبھی بھی اپنی لائف میں گرنے نہیں دیں گی سو پلیز ذرا غور کیجئے گا بڑی ڈیپ لائنز ہیں دونٹ آلویز لکٹو دوست ہو آر فاسٹ ان دی ریس آف لائی آلویز لکٹو دوست ہو آر بی ہینڈ سو آئی اوپ دوستو میرے نام ہے شویب خان اور آپ دیکھ رہتے ہیں امپورٹن نولیج دوستو اگر آپ اس چینل پر نا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میرے نئے نوالی سر کے انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہتا نہیں پہنچ سکے اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور اپنا اور اپنے فیملی کا ڈیئر سا رکھا رکھے گا ہمیشہ کی طرح تینکس پر وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ